دائیدہ مشمدن رسول اللہ دائیدہ مشمدن رسول اللہ دائیدہ دائیدہ کہ تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہی ایا یو رشے تاتار کے افسانے سے پازبا مل گئے کعوے کو سنم خانے سے آج بھی پازبا مل سکتے ہیں یہی لوگوں میں سے لوگ کٹ کٹ کر آ سکتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح رویہ اختیار کریں اور قوم کو ہم صحیح گائیڈ ہم رہنمائی کریں گائیڈ لینس فراہم کریں کیوں اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں خدرت میں لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی اُبرے گا جتنا کی دبا دو گئے ہیں یہ لوگ دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات کے اندر یقیناً یہ حالات بہت سوالات ہیں لیکن ان حالات میں ہم مایوس نہ ہوں طولے غمِ حیاء سے گھبرانا اے جگر طولے غمِ حیاء سے گھبرانا اے جگر کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سہر نہیں کوئی ایسی بھی شام ہے جس کی سہر نہیں یقیناً سہر ہے اور وہ سہر آپ سے طلوع ہوگی انشاءاللہ یہ سہر آپ سے طلوع ہوگی دوستو کیا کریں کیا کریں کچھ باتیں ہیں تو سادت صاحب نے بیان کی کہ مسلمان سماجی قوت بنیں سوشل پاور بنیں اپنے سوشل پاور کو سماجی قوت کو بڑھائیں اقلاقی کردار اپنے اندر پیدا کریں کردار کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں ایمان کا جائزہ لیں اپنے قلوب کو ٹٹو لیں اللہ پر پھر ایمان لے آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلصانہ ایمان لے آئیں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے وہ لوگوں جو ایمان لا آئے وہ ایمان لا آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تجدید کریں اور پھر ہم تعلیم اور سیاسی میدان کے اندر ایمپاورمنٹ خود اختیاری بائے اختیاری حاصل کرنے کی کوشش کریں پھر اقلیت کا اثر اپنے اندر پیدا کریں یہ جو اقلیت اور اکثریت کا جو سنڈروم ہے اس سے نکلیں یہ اقلیت اور اکثریت کا جو سنڈروم ہے یہ ہم کو سوچنے کی خوت کو اور خواہ کو ہمارے ختم کر دیا ہے اور ہم اس خوف کے اندر اس وقت مبتلا ہیں وہ یہ سمجھ لیں تاریخ کا متعلق کرتے ہوئے ہمیشہ دنیا میں پاور خوت اور سیاسی اقتدار وہ مینوریٹیز کے پاس ہی رہا ہے اور آج بھی اگر تجزیہ کر کر دیکھے ہیں تو یہ جو گورنمنٹ پائی جاتی ہے مینوریٹیز ہی کی گورنمنٹ ہے جی داون ان کے جو وزراء ہیں ان کے اندر سے تقریباً اٹھالیس بیالیس وزراء سب ایک ہی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ انہی کی حکومت ہے یہ مینوریٹیز کی حکومت ہے مسلمان یہاں پر انیس سو اٹھالیس تک حکومت کیے ہیں وہی پچیسی فیصد یہاں پر اکثرے تھی اور پندرہ فیصد مسلمان تھے یہاں پر اور انیس سو اٹھالیس تک اس علاقے میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کی حکومت تھی کم و بیش آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کیے مینوریٹی اور مجاریٹی کا جو سنڈروم ہے اس سے ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں اپنے اندر نظریاتی طاقت پیدا کریں جو ایڈیالوجیکل پاور ہے یہ ایڈیالوجیکل پاور یہ کسی کے پاس بھی پایا جاتا یہ ایک بلکل آپ کے لئے پیکلر ہے یہ یہ آپ کے لئے مخصوص ہے یہ کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ایڈیالوجیکل پاور نہیں پایا جاتا اقلاقی طاقت اپنے اندر پیدا کریں اقلاق اور کردار وہ بولتا ہے اخلاق اور کردار کمپیر کرتا ہے اخلاق اور کردار چھا جاتا ہے اخلاق اور کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور قوم کی ترتیب اور اس کی تعمیر بھی اسی بنیاد پر کریں پھر اجتماعی رویہ کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں دوستو مسلمان خیادت کیا کریں میں یہ سمجھتے ہوئے مسلمان خیادت کو میں مقاتب کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ سب لوگ خائدین ہیں آپ یہاں پر اس میں سے ہی سی اے سی کے لوگ منتخب ہوں گے پورے ملک کے لئے پالسی پروگرام بنائیں گے پھر اسی میں سے لوگ جائیں گے حلقوں میں اور وہ اپنا پروگرام بنائیں گے مرکزی پالسی پروگرام کی روشنی میں تو اس لئے میں آپ سب کو خائدین سمجھتا ہوں اور ہیں بھی تو خائدین کیا کریں خائدین مصبت طرد فکر اختیار کریں پوزیٹیو ٹھینکنگ اختیار کریں پہلی ضرورت مضبت طرد فکر کی ہے اور اس سمجھ کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ مسائل اور مشکلات اور چیلنجز زندگی کا حصہ ہیں زندگی کا حصہ ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لئے آزمائشیں اور چیلنجز کوئی نئی چیز نہیں ہے اور مسلمانوں کی تاریخ آزمائشوں سے بھری پڑی ہوئی ہے پھر جذباتیت سے گریس کریں جذباتیت سے گریس کریں ایک آدھ جذباتی آدمی ہوتا ہے ہمارے فورم کے اندر وہ پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جذباتیت سے ہم گریس کریں مسلمانوں نے بالعموم اور ہندوستانی مسلمانوں نے بالخصوص تاریخ میں خود کو سب سے زیادہ نقصان اپنی جذباتیت سے پہنچایا ہے جذباتیت صرف تشدد کا نام نہیں ہے جذباتیت کہ طوفان میں بغیر سوچے سمجھے کیے جانے والے پر امن اقدامات بھی سخت محلک ہو سکتے ہیں جذباتیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جذباتی لوگ وہ حکمت اور بصیرت سے وہ خالی اور آری ہو جاتے ہیں یہ شدت جذبات ہی ہے جو ہم میں سے بعض پر انتہا پسندی کا بخار تاری کر دیتی ہے اور بعض مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی شدت کی وجہ سے ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کی خرابیوں کو نہیں دیکھ پاتے جو پسندیدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خرابیوں کو دیکھ نہیں پاتے اور جو ناپسندیدہ جو لوگ ہیں ان کی خوبیوں کو دیکھ نہیں پاتے یہ جذباتیت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ جذباتیت ہی ہے کہ ناغوار واقعات اور حالات پر ہمارا رد عمل فوری طور پر غیض اور غزب کی پوری قوت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اصلاح احوال کی سنجیدہ اور دھیمی اور طویل المعاد لاؤں ٹرم کوششوں کے لیے ہم خود کو تیار نہیں کر پاتے ہمارا علمیہ یہ ہے خیادت کا عمل بھی زیادہ تر انہی جذباتیت کی ترجمانی کرنے پر محدود رہ جاتا ہے خائد بھی یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اس کی پالسی اس کے پروگرام اور اس کے سارے چیزیں اسی پر مشتمل ہوتی ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اگر ہم یہ فیصلہ کہلیں گے تو مسلمان ان کا رد عمل کیا ہوگا اس کا خیال کرتے ہیں جس کے حتیجے میں دباؤ کے اندر فیصلے کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ خیادت نام ہے تبدیلی کے ویجن کا صحیح خیادت وہ ہے جو موجود کو بدلنے کا خواب بھی دکھائے اور ان کے اندر حوصلہ بھی پیدا کرے بدخسپتی سے عوامی جذبات آگے ہیں اور خیادت پیچھے ہے بلکہ صحافت دانشوری کہ سارے کام عوامی جذبات کی ترجمانی تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں دوستو اب پہلے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ مسلمان حقیقت پسند بنے ریالسٹک بنے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیلا کریں اندھی جذباتیت سے بچیں نااقبت اندیش بیانوں اشتیال انگیز تقریروں اور لاحاصل احتجاجی مہیموں کے ذریعے سے ہماری ملت میں معمولی صلاحیت کے لوگ بھی آسانی کے ساتھ ہیرو بن جاتے ہیں لیڈر بن جاتے ہیں تو یہ ہیرو اور لیڈر بننے کا یہ جو شارٹ کٹ طریقہ ہے اس کو عوام بھی ریجیکٹ کرے اور پھر خیادت بھی اس کی ہمت شکنی کرے اور اس کو کینڈم کرے دوستو اسے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے خائدین کو اپنا چارج خود لے سماجی نفسیات کی بحثوں کے اندر کنٹرول کے جو اندرونی جو ممبا ہے جسے انٹرنل لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر رہے کی کوشش کریں یہ ارتجائیت کے لیے بہت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا چارج ہم خود لے یعنی اگر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں تو اس کو ہم باہر تلاش نہ کریں اپنی کمزوریوں کو خود سمجھیں اس کا شعور حاصل کریں اور اس کا الزام کسی اور پر تھوپتے ہوئے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ماں ایسا نہ کرتا اگر وہ لوگ ایسا نہ کرتے تو ہم ایسا نہ کرتے اور دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے خود اپنا چارج لے ملک کی اکثریت سے کمیونکیشن کریں یہ بات آگئی ہے اور یہ ملک سے ملک کی اکثریت کے ساتھ میں کمیونکیشن کیا ہے یہ ایٹیٹیوٹ پولارائزیشن کو ختم کرنا ہے دعوتِ اللہ کا کام مضبط طریقے سے دعیانہ اوصاف کے ساتھ دعیانہ کردار کے ساتھ دعیانہ کردار کیا ہے بحث مباحثہ گفتگو آپ دماغوں کو کبھی آپ دماغوں اس کے ذریعے سے کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے دعوت کا کام کرنے کے لیے دل کی ترنگوں کو چھونا بہت ضروری ہے اور یہ راستہ دعوت کی قبولیت کا دل کے ذریعے سے ہی ہو کر گزرتا ہے یہ دماغوں سے ہو کر نہیں گزرتا بحث مباحثے کے اندر آدمی زد میں آ جاتا ہے آدمی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس لیے ہم دعیانہ سوز اپنے اندر پیدا کریں دعیانہ سوز کیا ہے کہ ایک غیر مسلم اپنے خوبصورت بچے کو گود میں لے کر جا رہا ہے کسی پارک کے اندر تو دیکھتے ہی ہمارے آنکھوں کے اندر آسو آ جائے اور یہ کہے کہ خدا آ یہ تو بچہ آج میں جلے گا کل کب میں اسے آنکھ سے بچا روں کیسے میں آنکھ سے بچوں اسے تو یہ جو سوز ہے یہ سوز ہم اپنے اندر پیدا کریں اور پھر ہم اس ملک کے اندر سیکھ آلٹرنیٹ سیاست کھڑا کرنے کے لیے اس ملک میں ابو طالب صفت لوگوں کو تلاش کریں ابو طالب کون تھے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے تھے کہ جب تک آپ کو دسترقان پہ نہیں دیکھتے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے اور ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا شریف ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور رہے تین سال تک اور ہر حال میں ساتھ دیتے رہے اور جب آخر میں قوم پوری کی پوری امٹ کر آئی اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے تو جب خواہ کمزور ہو گئے تو بھتیجے سے کہا کہ بیٹے دیکھو بھتیجے دیکھو تمہاری قوم کیا کہتی ہے تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اب میرے چچا کمزور ہو گئے ہیں لہٰذا وہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس وقت وہ تاریخی جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ چچا جان یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لاکر رکھ دیں تب بھی میں اس سے باز نہیں آوں گا اس کام سے باز نہیں آوں گا تو تب کہا کہ جاؤ جاؤ میں تمہارا ساتھ دوں گا تم یہ کام کرتے رہو یہ ہے وہ ابو طالب آخری وقتہ کی امان نہیں لے آئے آخری وقتہ کی امان نہیں لے آئے لیکن آخری وقتہ کی اسلام اور تحری کے اسلامی کا ساتھ دیتے رہے اور ایسے لاکھوں نہیں لاکھوں نہیں کرولوں لوگ اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ان لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ذمہ داری مسلمان امت کی ہے اور خاص طور پر تحری کے اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم ہم فراہم کریں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں بابری مسجد کا مسئلہ ہونے دیجئے ینارسی کا مسئلہ ہونے دیجئے مسلم پرسنلہ کا مسئلہ ہونے دیجئے ہر مسئلے کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں اور یہ ظلم کے شکار ہیں ایسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور پھر جن ایشیوز کو کمنلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو ڈی کمنلائز کرنے کی ہم کوشش کریں جن جن ایشیوز کو کمنلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ہمارے پاس حکمت عاملی ہونی چاہیے اور یہ جو ابو طالف صفت کے لوگ ہیں ان کو جمع کرنے کے ذریعے سے ہم سیاسی پلیٹ فارم بھی تیار کر سکتے ہیں اور وہی سیاسی پلیٹ فارم ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم ہوگا اور قومی پارٹی کو قائم کرنا مسلم پارٹی کو قائم کرنا اور مسلمانوں کی سیاست کرنا مسلمانوں کی قومی سیاست کرنا یہاں پر سم قاتل سے کم نہیں ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر صرف مسلمانوں کی قومی پارٹی کا نام لے لینا پولارائزیشن کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے یہ حکمت عملی بہت ضروری ہے پھر ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک پریشر گروپ بنیں پریشر گروپ بنیں پریشر گروپ کیا ہے ابھی ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ مطالبات منشور ہم نے تیار کیا ہے ابھی الیکشن ہونے والے ہیں ساتھ تاریخ کو یہاں پر مطالبات منشور کیا ہے وہ عوامی مطالبات منشور ہے وہ جو سیاسی جماعتوں کے سامنے ہم نے رکھا ہے تو سیاسی جماعتوں کے سامنے وہ کیوں رکھا ہے تاکہ ان کو پریشرائز کریں ان کو پریشرائز کریں مجبور کریں کہ ہماری باتوں کو مانیں آپ ہماری باتوں کو آپ اپنے منفیسٹوں کے اندر مین منفیسٹوں کے اندر جگہ دیں ان سے ہم نے گفتگو کی گفتگو کے دروازے بند کریں کوئی آدمی ہمارے لئے مخالف نہیں ہے کوئی آدمی ہمارے لئے دشمن نہیں ہے جتنے لوگ اس وقت پائے جاتے ہیں وہ سب مدو ہیں اور ہمدائی ہیں کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے دشمن وہ اس لئے ہوا ہے دشمنی اس لئے کر رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا دین مروت کو نہیں جانتا وہ دین رحمت کو نہیں جانتا وہ وہ نہیں جانتا اس لیے وہ جہالت کے اندر اس طرح کر رہا ہے اور نہیں جاننے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے آپ پر آئید ہوتی ہے ہم پر آئید ہوتی ہے ہم نے ان کو نہیں بتایا تو اس لیے ہم بہت بڑے پیمانے پر پریشرائلز کرنے کا بھی ہم کام انجام دے چنانچہ اسی آفس کے اندر تمام پارٹی کے لوگوں کو ہم نے بلایا یہاں پر ان سے گفتگو کی ان کے سامنے مطالبات پیش کیے اور الحمدللہ اس میں سے بیشتر چیزوں کو کئی ایک چیزوں کو انہوں نے شامل بھی کیا اور اغبارات کے اندر اب اعلانات بھی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہم راست طور پر پولیٹکس کے اندر شامل نہیں ہیں لیکن پولیٹکس کو سیاست کو ایک رخ دینے کی اور اس کے اندر دیانتداری انصاف اور سب کے لیے مساویانہ حقوق اور محروم طبقات کے لیے ان کے حقوق وہ دلوانے کے لیے ہم نے جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی یہاں سہت مند پولیٹکس کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہونے کے نتیجے میں بھی بہت سی جگہوں پر اس کی کمی پورے ملک کے اندر خاص طور پر جو نارت ہے ہمارا جہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان رہتے ہیں ٹونٹی فائب ٹونٹی سیون پرسنٹ رہتے ہیں بعض جگہ پر تھرٹی ٹو پرسنٹ ہیں اور یہاں پر تو صرف ٹویل پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن ٹویل پرسنٹ ہونے کے باوجود بھی اسرٹ ہونے کے لیے اور اسرٹیو بننے کے لیے جب تھوڑی سی کوششیں کی گئیں تو الحمدللہ وہ کوششیں باراور ہو رہی ہیں تو اسی طرح کی کوششیں پورے ملک کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہم یہاں کے سوشل فیبرکس کو ہم بچا سکیں جو نقصان یہاں کے سوشل فیبرکس کو ہو رہا ہے ہم بچا سکیں اور پھر اس ملک کے اندر امن و آمان کو باقی لگ سکیں اور انشاءاللہ ہم یہ افکار کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے گا اس لیے کہ اصل چیز تو فکر ہے عقیدہ ہے اور اصل چیز تو فکر اور عقیدہ کے ساتھ میں عمل ہے اس لیے کسی نے خوب کہا خوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے خوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوقت کو زوال آتا ہے تو شوقت کو زوال یوں ہی نہیں آیا خوت فکر و عمل ختم ہوئی ہے ہماری زوال پذیر ہوئی ہے یہ اجتماع اور اس طرح کے پروگرامز جو روشنی بتانے کے لیے ہے امید ہے کہ آپ تمام خائدین جو ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہاں کا ایک پیغام لے کر آپ جائیں گے اور آپ کا جو منصبی کی ذمہ داری ہے دستوری جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے اور پھر تحریک اسلامی کے جو لوگ اور خادمین ایک عرصے دراز سے اس کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی آنکھوں کو بھی آپ ٹھنڈا کریں گے اور ایک اتمنان آپ لوگوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا واقع رضاوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی